ڈرومن سیریل دلویز میں سکندر دکھیں مار کر دلویز کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے روشن آرہ بھی اپنی چال میں کامیاب ہو ہی گئی لیکن اس بار شہاب الدین روشن آرہ کو نہیں چھوڑے گا روشن آرہ سکندر کی ماں کو الٹی پٹیاں پڑھا کر دلویز کو گھر سے نکالنے میں کامیاب تو ہو چکی ہے لیکن بہت جلد شہاب الدین صاحب بھی روشن آرہ کو بہت جلد اپنی زندگی سے نکال دیکھیں آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے روشن آرہ کی نئی چال پہنچ چکی ہے دلویز کے گھر میں سکندر کی ماں دلویز کو بتاتی ہے کہ تمہارے گھر والے آئے ہیں ان کی بات سننے کے بعد دلویز کہتی ہے کہ کبھی آئی ہیں کیا نہیں تمہاری والدہ ہو بڑی پپوائی ہیں تمہاری یہ بات سننے کے بعد دلویز بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سکندر پہلے کی درہا کہتا ہے کہ ماں مجھے ایک کام ہے اس لیے میں باہر جا رہا ہوں اس کی یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤگے جو ہونا تھا وہ ہو جگا ہے غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ اور شاید دلویز کے ساتھ پہ آخر روشن آرہ ساری کی زاری حقیقت سکندر کی ماں کو بتا دیتی ہے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میری فاریہ ایسی نہیں ہے وہی پر سکندر بیٹھا اور دلویز پہ روشن آرہ کہتی ہے کہ فاریہ کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا ہے سکندر کی ماں کہتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے میں ایک صاف گو عورت ہوں سچی بات کروں گی ہمیں کچھ نہیں معلوم آپ کے خاندان کے بارے میں شہاب بھائی نے کوئی شادی کی ہوئی تھی کون تھی اس کی ماں کیسا تھا اس کا ننیال کون لوگ تھے کب ہوئی شادی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسے خود بھی اپنی ماں کا نہیں پتا کہ کون ہے اس کی ماں کچھ بھی نہیں یہ جانتی اس کے بارے میں دلویز یہیں پر خموش رہتی اور پریشان ہو جاتی ہے آکر روشن آرہ ساری کی ساری حقیقت سکندر کی ماں کو بتا دیتی ہے جس کے بعد وہ جیسے ہی گھر واپس جاتے ہیں تو سکندر کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کہتی ہے کہ جو کھیل کھیلا ہے نا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ لوگوں کے سامنے ہماری عزت کا تماشا بنا دیا دلویز بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سکندر بھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے سکندر کی ماں کہتی ہے کہ میں کسی انپر جاہل اور بسورت بہو قبول کر سکتی ہوں لیکن ایک ڈانسر کی بیٹی کو میں بہو کبھی بھی قبول نہیں کروں گی یہ بات سننے کے بعد سکندر دلویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور گاڑی میں اسے بٹھا کر گھر بیج دیا جاتا ہے سکندر کی ماں دلویز کو کھینس کر باہر نکال دیتی ہے دلویز روتی روتی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر اس گھر میں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کبھی کو ساری گزاری حقیقت بتا دیتی ہے کہ سکندر کی ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے صرف اور صرف بھی جان کی وجہ سے ادھر جب گھر پہنچتی ہے دلویز تو روشنارہ کا آگے سے ٹکراہ ہو جاتا ہے روشنارہ کہتی ہے کہ آگئی اپنی اصلی اوقات پر نکال دیا نا انہوں نے بہت جلد وہ طلاق بھی دے دے گا تمہیں اس کے بعد سننے کے بعد دلویز بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کہ کیوں بات کر رہی ہیں ایسے روشنارہ ادھر سارے گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چال روشنارہ کی ہے شاب الدین صاحب کو بھی شاب الدین صاحب ٹوٹ پڑتے ہیں روشنارہ کے اوپر کہتے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا ہے نفرت کی آگ ایک دن تمہیں زلا کر رکھتے کی لیکن روشنارہ شاب الدین صاحب کے سامنے بھی بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا ہے صرف و صرف دلویز کی وجہ سے آج دلویز کی اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی ہوتی میری بیٹی کی شادی ہو سکتی تھی آگے سے شاب الدین صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی اپنی مرضی کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اسے کسی نے بکایا نہیں تھا دوسری جانب دلویز وہیں پر بیٹی ہے جہاں پر پہلے بیٹا کرتی تھی چار پائی کے اوپر بیٹی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سکندر کی سوچوں میں گھوم ہوتی ہے لیکن سکندر کو بہت جل دلویز کی یاد آ جائے گی اسے بھی احساس ہو جائے گا کہ دلویز ایک بہت زیادہ شریف لٹکی ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ بہتر ہوا اس کی شادی اگر فاریہ کے ساتھ ہو جاتی اس کی دوسر زندگی ہی تباہ ہو جاتی یہ وہ بہت جل دلویز کو لینے کے لیے اس کے گھر میں پہنچ جائے گا یہ بات روشن آرہ کو بالکل پر پسند نہیں آئے گی اور سکندر کے سامنے وہ نمبر کی ڈیٹیلز بھی آ جائے گی کہ وہ روشن آرہ کا نمبر تھا اس کی ماں چاہتی ہی نہیں کہ دلویز خوش رہے اپنی بیٹی فاریہ کے تو زندگی برباد دھوہ گئی لیکن دلویز کی بھی زندگی خراب کرنے کے لیے روشن آرہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے کون کون جاتا ہے کہ دوبارہ سے دلویز دوبارہ سے سکندر کے پاس سلی جائے اور روشن آرہ کا کیا انزام ہونا چاہیے نیچک مزشم اپنی قیمتی رہے کے ظاہر ضرور کیجئے گا جان کو سبسکرائب کریں کے بعد بیل کا بٹن زدود بھائیے گا اپنے کہہ لکھے گا دوم ہی آدھ رکھے گا اللہ حافظ